بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا محضم ناظرین و سامین یہ جن لوگوں کے کام ہوتے ہوتے بگڑ جاتے ہیں اور مجھے بے تہاشا میں سے جاتے ہیں کہ بھئی فلانا کام کرنے لگے ہیں ہمارا کام بگڑ جاتا ہے ویزہ نہیں لگ رہا جوب نہیں لگ رہی یہ فلانے کام میں ہاتھ ڈالا ہے کاروبار میں ہاتھ ڈالا ہے وہ کام نہیں بن رہا پیسے ڈوب رہے ہیں پیسے اٹھ کریں یا ایکس وائز ہی کوئی بھی معاملہ ہے اگر آپ کا کام بگڑ جاتا ہے آپ کے کام صدرتے نہیں ہیں ٹیڑے ہو جاتے ہیں بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں تو میں جو عمل بتا رہا ہوں آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ یقین جانے چند دن یہ عمل کریں گے آپ کے سارے کے سارے کام سیدھے ہونے لگ جائیں گے اب وہ عمل کیا ہے اب آپ یہ اسکین پر غوڑ سے اس کو آخر تک دیکھی گا پھر آپ کا سمجھ میں آئے گا اب عمل کیا ہے یہ آپ سورہ فاتحہ دیکھ لیں یہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے لیکن پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے یہ آپ ذرا سمجھ لیں پہلے آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سورہ فاتحہ آپ نے پورے پڑھنی سورہ فاتحہ جب آپ پڑھنے لگیں تو یہ جب آپ یہاں پہنچیں گے اہدین السراط المستقیم اس آیت کو صرف آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اچھا یہ بات بتا دوں کہ اول آخر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے اور یہ پڑھ کر پھر بیچ میں سورہ فاتحہ آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ جب آپ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کریں گے اہدین السراط المستقیم پر جب آپ پہنچیں گے تو اس آیت کو صرف تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا تو ویسے تو اس کے جواب تین سو تیرہ دفعہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر آگے آپ سورت کو مکمل کر لیں یہ آپ نے پڑھنا ہے بہتر وقت تو ویسے صبح کی نماز کے بعد ہے یا اثر کی نماز کے بعد ہے ٹھیک ہے یعنی فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا اثر کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور یہ جو اہدین السراط المستقیم ہے جب آپ اس آیت کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ رہے ہوں گے تب آپ نے دل میں دعا بھی کرنی ہے اپنے کہ میرے کام سیدھے ہو جائیں فلانا کام سیدھا ہو جائیں یعنی دل میں آپ نے بس دل دل کے اندر دعا پڑھنی ہے یعنی کہ آپ نے دعا بھی کرنی ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے انشاءاللہ یہ آپ روز کرنا شروع کرتے ہیں اپنی زندگی کا معمبول بنا لیں حصہ بنا لیں انشاءاللہ آپ کے کام کبھی ٹیلنگیں نہیں کبھی رکیں گے نہیں ٹھیک ہے آپ کے سارے کے سارے کام انشاءاللہ سیدھے ہو جائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کے سامل سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے بہت زبردست کمال کامل ہے اسے صدقہ جارے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تو دیجئے اسے کے ساتھ مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ